تو پوجہ کی تیاری ہو چکی ہے یہ ہے پوجہ کی تھالی ناک پنچمی ہمارے یہاں پہ اس لیے منائی جاتا ہے دوستو سواگے تھے آپ کافی سے میرے اس یوٹیوب چینل پر آشا کرتا ہوں آپ سبھی ٹھیک ٹاک ہوں گے تو دوستو آج ہے مطلب 21 اگست اور آج کے دن ہے ناک پنچمی کا تہار تو ابھی شام کے جو ہے وہ 6.30 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تو سوا سوا جانا تھا ویسے تو ہم نے ناک دیبتا کا مطلب پوجن کرنے کے لیے لیکن سوا سوا جانا تھا دوستو کسی کام میں ہم بیست تھے تو ابھی شام کے ٹائم جو ہے ناک پوجن کرنے کے لیے جائیں گے اپنے گاؤں میں ایک ناک مندر ہے جہاں پہ مطلب ہمارے پوروجوں کے ٹائم سے جو پوجہ ہو رہی ہے اور پہلے اس مندر میں جو پوجہ کرنے کے لیے جاتے تھے وہ چرنو ایک ہمارچلی تہار آتا ہے اس دن کرتے تھے لیکن اس دن ہم مطلب کہیں تھے باہر تو اس دن بھی نہیں جا جا پائے تو آج جائیں گے ناک پنچویں والے دن اور کیا کیا مطلب وہاں کے لیے پرشاد بنتا ہے اور کیسے کیسے وہ پوجہ کی جاتی ہے وہ سارا آپ کو ابھی بیسی بیڈیو میں دیکھنے کو ملے گا بھائی تو بنے رہیں بلوگ میں میرے ساتھ پہلے جو دوستو پوجہ کی تیاری ہو چکی ہے یہ ہے پوجہ کی تھالی تو اس میں سے سے بہلے رکھے ہیں بستر جو وہاں پہ چڑھائیں گے اور یہ جو روٹی بنی ہے اس کو بولتے ہیں دپڑیں کیونکہ اس میں دو لے روتی ہیں کھانے کی مطلب روٹی کی اور ساتھ میں یہ پنچا مرید اس میں ابھی دوڑ ڈالے گا شکترک کی ساتھ میں اور ساتھ میں چینیں بھی گوئے ہوئے اور یہ سواگی بغیر ہے جو بھی وہاں پہ ارپن کرنی ہے تو فیلال ہم تو ابھی اپنے پوجہ کے سان پہ ہیں گھر پہ ابھی چلیں گے وہاں پہ جہاں پہ اصلی پوجہ کرنی ہے ہمیں ناغ منبیر میں تو فائنلی جو دوستو ہم پہنچ چکے ہیں اپنے ناغ دیبتہ کے مندر میں تو ابھی رات ہوگی آسواس کا تو آپ کو نہیں دکھا پاؤں گا لیکن پوجہ جیسے کرتے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ جو ناغ مندر ہے جہاں پہ میں اپنے پیپل کو پوجہ کرنے کے لئے آتا ہوں اس طرف یہ ساتھ میں یہ ناغ دیبتہ ہے کھانجی کا مندر ہے وہ ہے اور یہ مطلب جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پور ہو جاؤں کے سمیں ایک ہے بھائی تو یہاں پہ ایک ناغ مطلب بھگوان کی پرتیمہ جو وہ بنائی گئی ہے اور میں ساتھ آئے ہیں رادہ شیوائے اور یہاں پہ کچھ پرتیمہیں ستابط کری ہیں پہلے جو تھا یہ مطلب ایسے نورمل ہی تھا لیکن ابھی تھوڑا ٹائل بغیرہ لگا کے جو ہے مندر بہت بڑی ایسا بنا دی ہے بھائی ابھی دن میں آپ کو ٹور کروائیں گے یہ ساتھ میں ہمارے چاہتے ہیں یہ گھر ہے تو ابھی جو ہے جو پوجن کے لیے ہم سمان وغیرہ لگائیں تو ناغ دیبتہ کی پوجہ جوہاں شروع کرتے ہیں دوستو ناغ پنچمی ہمارے یہاں پہ اس لیے منائی جاتا ہے برشا ری تمہیں برشا کا جل ہوتا ہے تو دیرے دیرے دھرتی میں سما کر سامپوں کے جو بل ہوتے ہیں اس میں چلا جاتا ہے اور سامپ نے بلوں کو چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں تو سامپوں کی بھی رکشہ ہو اور اس سے جو مانب جاتی اور پلسوں کی بھی رکشہ ہو اس لیے ہم جو ہے ناغ پنچمی پہ ناغ دیبتہ کی پوجہ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو دوستو سامپ جو ہوتے ہیں ہماری کھیتی کی بھی رکشہ کرتے ہیں اس لیے انہیں ہمارے یہاں پہ کھیتوں کے کشیتر پال کہہ کے بھی پوجہ جاتا ہے پومنٹ کر کے جرور بتانا دوستو آپ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہو اور آپ کے وہاں پہ ناغ پنچمی کا جوتر ہے اور کیسے اور کیوں منایا جاتا ہے